اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسیپی لے کر آئی ہوں جیسا کہ رمضان ہے اور فروزن پراتے ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو انہی فروزن پراتے کو یوز کرتے ہوئے میں ایک یہ یونیک سا سنیک بنا رہی ہوں آپ اسے افتاری میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اسے چاہیں تو ایک جھٹ پٹ سی سہری کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل انگریڈینٹ کے ساتھ ہم اپنی یہ جھٹ پٹ سی ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس کے انگریڈینٹس بہت سمپل سے ہیں شملا مرچ بنگو بھی ہری پیاز گارجن اور یہ میں نے فروزن سیکھ کباب لیے ہیں آپ اس کی جگہ بیپ کا کیمہ یا چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں سب سمپل سے انگریڈینٹس ہیں کوئی اتنی زیادہ مشکل اس میں چیزیں نہیں ہیں بہت آسان سی ریسیپی ہے اور یہ فروزن پراتھے میں پاس رکھے ہوئے تھے آپ گھر کے فروزن پراتھے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ سب گھر میں بنا کر رکھ رہے ہوتے ہیں نمزانوں میں تو پہلے ہم اس کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں میں نے 3 ٹیبل سپون آئل لیا ہے بس اس کو میں ہلکا سا گرم کر کے فروزن جو کباب میں نے لیے تھے ان کو میں نے چھوڑا توڑ لیا ہے آپ اس کی جگہ بیپ یا چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں مجھے ذرا جلدی اور جھٹ پٹ پالی ریسیپی چاہیے تھی تو اس لیے میں نے یہ فروزن کباب لیے ہیں یہ ہافڈن ہوتے ہیں تو بس اس کو 2-3 منٹ کے لیے میں آئل میں ہلکا سا فرائے کروں گے اور یہ ہمارے کک ہو چکے ہوں گے اگر آپ کیمہ لیں گے تو آپ کو اسے کمپلیٹ کپ کرنا پڑے گا اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا اور یا پھر آپ وائل چکن بھی لے سکتے ہیں اس کو شریٹ کر کے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ تو بہت آسان سی ریسیپی ہے یہ اور فلنگ تو آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو چیز والی فلنگ پسند ہے یا پوٹیٹو فلنگ پسند ہے تو آپ وہ بھی اس میں لے سکتے ہیں میں ذرا اس کو ہیلتی سنیک کے طور پر بنا رہی ہوں اور رمضانوں میں بچوں کے لیے ویسٹیبل وغیرہ اس طرح سے کھانے میں آ جاتی ہیں ورنہ بچے نہیں کھاتے ہیں ویسٹیبل اسی کوک ہو چکا ہے اب میں نے جو ساری ویسٹیبل کٹ کر کے رکھی تھی وہ اس میں ایک ایک کر کے میں ایٹ کروں گی یہ گاجر ہے اسے میں نے فور ٹیبل سپون لیا ہے اور یہ باریک باریک کاٹ لی تھی اسی درہ سے میں نے شملا میرچ کو باریک کاٹ لیا ہے یہ بھی فور ٹیبل سپون ہے سمپل سا ریشو رکھا ہے زیادہ کوئی ڈیفیکل نہیں ریسیپی ہے ایک دیکھنے میں ہی آپ کو یاد ہو جائے گی ہری پیاز ہے اور بندگو بھی لیے جو بھی ویسٹیبل آپ کے پاس آویلیبل ہوں آپ وہ لے سکتے ہیں اس پہ اس کو مجھے تھوڑا سا تیز آج پہ ہلکا سا میں اس کو فرائے کروں گی کلر مجھے ان کا خراب نہیں کرنا ہے اور نہ ہی میں ان کو سوفٹ کروں گی مجھے ہلکی سی کرسپی چاہیے ویسٹیبل تو بس اس کو میں جلدی جلدی سے فرائے کر کے پھر اس میں 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 سپائسز ایٹ کروں گی نمک لیا ہے میں نے ہاف ٹیسپون کیونکہ اس میں جو میں نے کباب شامل کیا اس میں تھوڑا سے سپائسز ایٹ تھے تو وہ آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آپ یوز کریے گا زیرہ لیا ہے ہاف ٹیسپون سفید مرچ لیے اسے دخنی مرچ بھی کہتے ہیں تو یہ میں نے بارک پیسی ہوئی ہے یہ بھی لی ہے ہاف ٹیسپون پیسی ہوئی کالی مرچے لیے ہاف ٹیسپون اور چکن پاورڈر لیا ہے میں نے اس میں ہاف ٹیسپون اس کو اچھا اور ٹیسٹی بنانے کے لیے تو آپ اس طرح کے سنیکس میں یا فیلنگ میں اگر چکن پاورڈر ڈالیں تو اس کا ٹیسٹ کافی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے بس یہ میں اس فیلنگ کو مکس کر کے اور پھر تھنڈا کر لیں گے آ جاتے ہیں ہم اپنی کچوریاں بنانے کی طرف تو یہ میں نے فروزن پراتھا لیا ہے اور اس کی شیٹ نکال رہی ہوں میں یہ کافی ہارڈ ہوتے ہیں جب ہم اس کو فریزر سے نکالتے ہیں تو اس وقت تو ہم اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے تو میں نے یہ جو شیٹ لی ہے اس کو میں نے ٹرن کر دیا ہے ایک دوسرے پر رکھ کے اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا فلاہر ڈسٹ کروں گے میں دو میتھڈ بتاؤں گی آپ کو کس طرح سے اس کی فولڈنگ کرنی ہے جو آپ کو ایزی لگے آپ اس طرح سے کریے گا تو میں نے فلاہر ڈسٹ کر کے فروزن پراتھا اس کے اوپر رکھا ہے اور اس کو میں تھوڑی سی دیکھنی ایسی چھوڑ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا نرم ہو جائے تو جو میں نے فلنگ تیار کر کے رکھی تھی وہ تھنڈی ہو چکی ہے وہ میں اس کے اوپر رکھ رہی ہوں جتنی فلنگ آپ کو پسند ہے آپ اس پر رکھئے گا اس میں زیادہ ہی فلنگ جائے گی کیونکہ یہ پورا ایک پراتھا ہے تو اسی حساب سے آپ اسے رکھئے گا تاکہ جب کوئی ایک پرسن اسے کھا رہا ہو تو اس کے لئے انف ہوئی ہے تو بس یہ جب جسی تھوڑا سا نرم ہو گیا ہے تو میں اس کو اسی طرح سے فولڈ کرتی رہوں گی سٹارٹ ٹو اینڈ پورا پراتھے کے اسی طرح سے میں اس کو فولڈ کرتی جا رہی ہوں کمپلیٹ مجھے اس میں پراتھے کو فولڈ کرنا ہے اور اس میں میں کچھ بھی نہیں لگاؤں گی یہ ویسی اتنا سوفٹ پراتھا بنا ہوتا ہے نرم ہوتا ہے یہ جیسے ہم اسے فریزہ سے نکال کے لگتے ہیں تو یہ کافی نرم ہو جاتا ہے تو اس کی فولڈنگ بہت آسان ہو جاتی ہے اسی لئے میں نے اس میں فلاہر ڈسٹ کیا تھا تاکہ مجھے اس کو ہینڈ انڈل کرنا آسان ہو بہنہ یہ میرے اپنے ہاتھوں پر چپک جاتا اس کو ٹویسٹ کرا اور اس کو اچھا سا سیل کر لیا اس کو شیف دے لیا راؤنڈ کا تو یہ کچھ ہمارے کچھوری جیسا لگنے لگے گا بہت زبرتستہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارا سا یہ ریٹی ہو گیا ہے دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کو صحیح لگیا آپ وہ کر لیے گا تو اس کی بھی میں نے شیٹ اتار دی ہے دیکھیں یہ بھی ہارڈ ہے اگر اس کو ہم زیادہ دیر کچھن سے باہر رکھ دیتے ہیں تو یہ اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا یہ میں نے ہاتھ سے آئل لگایا ہے شیٹ کے اوپر میں نے آئل لگایا ہے جسٹ ٹو تھری ڈراؤپ اب میں وہی سیم فلنگ رکھوں گی اس کے اوپر آپ اسے سیری میں بھی بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ دیکھیں بہت اچھا ایک کمپلیٹ سمجھ لیں آپ میل ہے یہ سیم اسی طرح سے اس کو فولڈ کریں گے فلار یا آئل لگانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس پراتھے کو ہاتھ میں اچھے طریقے سے فولڈنگ کر سکیں ورنہ یہ اتنے سٹکی ہوتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پہ ہی چپکنا شروع ہو جاتے ہیں اگر گھر کے بنے ہوئے پراتھے ہوتے ہیں تو ان کو پھر بھی آپ آرام سے ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن جو یہ فروزن پراتھے ہوتے ہیں دیفرنٹ کمپنیز کے تو ان کا کچھ الگ ہی ٹیکسچر ہوتا ہے تو بس اسی طرح سے اس کو میں نے ٹویسٹ کر رہا ہے اور اس کو اچھا سا سیل کر لیا اور ہمارا دیکھیں یہ کتنا کیوٹ سا ایک ہماری کچوری ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو میں زیادہ دیر تک کچھن کاؤنٹر پر نہیں چھوڑوں گی میں اسے ڈائریکٹ فرائے کروں گی آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ اس کا شیپ خراب ہو جائے گا اوائل میں نے پہلے سے گرم کر کے رکھا ہوا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا ایک ڈراب ڈال کی دیکھا ہے اوائل میرا ٹھیک ٹیمپریچر پر ہے یا نہیں تو بس اس میں میں نے کچوریاں ڈالنا شروع کر دی ہیں اس کو ہلکی آج پہ ہمیں کک کرنا ہے زیادہ تیز آج پہ آپ سے نہیں کریں گے تاکہ یہ اندر سے اچھی طرح سے کک ہو جائے اور اچھا کرسپی خستہ ہماری یہ کچوری ریڈی ہو میں نے چار بنائی تھی میں چاروں ہی ایک ساتھ ڈال دوں گی اس میں اتنی جگہ ہے کہ آرام سے چاروں فرائے ہو جائیں گے اس سے زیادہ آپ نہیں ڈالیے گا جب تک کہ اس میں نیچے کلر نہیں آئے گا میں اس کو ٹرن نہیں کروں گی اور آپ دیکھئے گا کہ کتنی بننے کے بعد یہ ماشاءاللہ سے خوبصورت لگتا رہی ہوتی ہے یہ کچوری کہ آپ اس کو لگے گا کہ شاید آپ کسی بہت ہی مہنگی سی بیکری سے آپ یہ کچوریاں لے کر آئیں تو اس کا نیچے سے کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو میں اس کو ٹرن کروں گی اور ماشاءاللہ سے اتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور اوپر سے بھی نہ یہ کھلی ہے اور نہ ہی دیکھیں اس کا کوئی شیپ خراب ہوا ہے تو یہ اچھی سی گولڈن ہو گئی یہ نیچے سے اسی طرح سے سیم میں اس کو نیچے سے بھی کلر دوں گی تھوڑا سا اس کی کوکنگ میں ٹائم لگتا ہے باقی میتھڈ بہت سیمپل ہے اور بہت جلدی سے ریڈی ہونے والا ہے فلنگ ہم رمضانوں میں گھر میں اس طرح کی بنا کر رکھتے ہیں ساموسوں وغیرہ کے لیے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں پپراتے ہمارے گھر میں تو موجود ہی ہوتے ہیں تو بس جٹ پر اس کی مکسنگ کرنی ہے اور ہماری ایک مزدار سی کچوریاں ریڈی ہو جائیں گی میری ریسی بھی پسند آئے تو پلیس آپ لائک ضرور کیا کریں آپ کا لائک ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کی لائک ہماری بہت حسنہ افضائی کرتا ہے کہ جو ہم ورک آپ کے ساتھ کر رہے ہیں جو ریسی بھی ہم آپ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے جو کچوریاں ریڈی ہو گئی ہیں وہ میں نکالتے جا رہی ہیں میں آپ کو اس کا اچھا سا کلر بھی دکھاؤں گی کہ کتنی اچھی یہ ریڈی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ نہ کہیں سے کھلی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شیپ خراب ہوئے ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے آپ اس کے دستہ خان کی دعانک کو بڑھانے کیلئے یہ بہت زبردس ریسی پی آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کر کے اس کا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی اور اگر آپ اسی طرح کی مزدگدار ریسی پیز چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی یہ کچوری لگ رہی ہے آپ اسے کیمہ کچوری بھی بنا سکتے ہیں جس طرح سے ہم ایت پر کچوریاں وغیرہ لے کر کھاتے تو آپ اسے کیمہ کچوری کی طور پر بنا سکتے ہیں میں اس کو آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی اندر سے بھی بہت خاصتہ ہے میں فروزن پراتھوں سے مختلف ریسی پیز میرے پاس ہیں میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ریسی پیز پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ٹھینکس فور وچنگ مائی ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ